اسلام علیکم آج ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ای بی آر مایکرو کنٹرولر کی سی پلس پلس میں پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ جو سی اور سی پلس پلس ہے اس کو ہائی لیول لینگویج بول دیں تو فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوڈنگ کرنا نسبتہ نسان ہوتا ہے اور کوڈ کو اپ ڈیٹ کرنا نئے مایکرو کنٹرولر کے مطابق چینج کرنا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی ایزی ہوتی ہیں تو یہ جو سی لینگویج ہے اس میں پروگرامنگ کا کیا فائدہ ہے اسمبلی کے بعد یہ ہارڈ ویر کی قریب ترین لینگویج ہے تو اس میں ہمیں بہت اچھی پرفارمنس ملتی ہے یعنی کوڈ جو ہے فاسٹ اگزیکیوٹ ہوتا ہے اور چونکہ ہمیں سی پروگرامنگ کا الریڈی آئیڈیا ہے اس لیے اس میں ہمیں کوڈنگ کرنی کافی ایزی ہوگی سی میں لکھاوا کوڈ پورٹیبل ہوتا ہے مطلب کہ ایک مایکرو کنٹرولر کا کوڈ کسی دوسرے مایکرو کنٹرولر میں چلانا ہو تو آپ کو بہت زیادہ چینجز جو ہیں وہ نہیں کرنی پڑتی اسمبلی لینگویج جو ہے لو لیول لینگویج ہے اس میں کوڈنگ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں بہت ہائی پرفارمنس ملتی ہے ہمیں لیکن کوڈنگ کرنا جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹائم کنزیوننگ ہوتا ہے اور کوڈ جو ہے پورٹے پر نہیں ہوتا سی میں پروگرامنگ کا کیا فائدہ ہوا ایز کمپیر ٹو اسمبلی لینگویج ایز کمپیر ٹو اسمبلی لینگویج تو سی لینگویج میں پروگرامنگ کرنے کو کیا فائدہ ہے تو کوڈ کو موڈیفائی کرنا اور اپ ڈیٹ کرنا ہمارے لیے کافی ایزی ہوتا ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں لائیبریریز اور فنکشنز کی فارم میں مل جاتی ہیں اور ایک سی کا کوڈ ایک مایکرو کنٹرولر کے لیے لکھا ہوا اس کو موڈیفیکیشن کر کے دوسرے مایکرو کنٹرولر پہ بھی چلایا جا سکتا ہے اسمبلی میں فائدہ یہ ہے کہ ہم کوڈ کو کمپائل کرتے ہیں تو ایک ہیکس فائل بنتی ہے تو ہیکس فائل جو ہے وہ ہم مایکرو کنٹرولر کی میمری میں لوڈ کرتے ہیں اسمبلی میں پروگرامنگ کا یہ فائدہ ہے کہ ہیکس فائل کا سائب جو ہے بہت ہی کم بنتا ہے لیکن اسمبلی میں کوڈنگ جو ہے وہ ٹائم کنٹیومنگ ہے اور اس کے مقابلے میں سی لینگویج میں یا سی پلس پلس میں ہم کم ٹائم میں زیادہ اچھا پروگرام دکھ سکتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ چونکہ اس کوڈ کو کمپائلر نے اس کو مشین لینگویج میں انٹرپریٹ کرنا ہے اور اس کی ہیکس فائل بنانی ہے تو ریلیٹیولی ہیکس فائل کا سائز جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے اب آرڈینو میں پروگرامنگ کرنے کے لیے یہ کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہیں اور ان کی کیا رینجز ہیں تو سب سے پہلی ڈیٹا ٹائپ ہے بول تو اس میں ٹرو یا فالس سیو ہوتا ہے ٹرو کا مطلب ون ہے اور فالس کا مطلب زیرو ہے مایکرو کنٹولر میں مینیمم میمری جو آپ اکوپائی کرتے ہو وہ ون بائٹ ہے تو اس لیے بول ڈیٹا ٹائپ جو ہے اس کا سائز ون بائٹ ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ اس میں جو ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے وہ صرف ون بیٹ کا ڈیٹا لیکن ایکشل میں یہ پورا بائٹ جو ہے کنزیوم کرے گا اس کے بعد آتے ہیں بائٹ ڈیٹا ٹائپ تو بائٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہے اکثر سی کے کمپائیلرز میں نہیں ہوتی لیکن آرڈینو کے کمپائیلرز میں یہ ڈیٹا ٹائپ موجود ہے اور اس کے ایک ایک اور ڈیٹا ٹائپ جو ہے انسینڈ چار پی ہے تو ون بائٹ اس کا سائز ہے تو اس میں جو ہے سائن بیٹ سیو نہیں ہوتی تو ہماری رینج جو ہے اس میں جو نمبر سٹور کرنے کی رینج ہے وہ زیرو سے دو سو پچپن تک ہے یعنی دو سو چھپن نمبر اس میں سٹورز ہو سکتے ہیں تو آس کی ٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ انگلیش کا ایک لیٹر جو ہے ایک بائٹ سٹورج لے رہا ہوتا ہے اور آس کی ٹیبل میں بھی اسی طرح زیرو سے دو سو پچپن تک یعنی ہر نمبر کے اگنس کوئی نہ کوئی آس کی کریکٹر ہوتا ہے تو اس لیے انگلیش لیٹرز سٹور کرنے کیلئے بھی ہم یہ بائٹ یا انسینڈ چارڈ ڈیٹر ٹائپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سائنڈ ڈیٹر ٹائپ کی طرف یعنی آپ نے کریکٹر ڈیٹر ٹائپ لکھئے اور اس کے ساتھ سائنڈ کیورڈ نہیں لگایا تو بائی ڈیفالڈ کمپائلڈ نے اس کو سائنڈ بنا دیا لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ ڈیفالڈ بہیوئیر پہ نہ رہیں اگر آپ نے کوئی سائنڈ ڈیٹر ٹائپ یعنی بنانی ہے تو آپ ساتھ سائنڈ کیورڈ لگا دیں سائنڈ ڈیٹر ٹائپ میں یہ ہوگا ایک بٹ تو سائنڈ کے لئے ریزرو ہوگی اور باقی سیونڈ بٹس میں جو ہے ڈیٹر سٹور ہوگا اس میں موس سگنیفکنٹ بٹ جو ہے وہ سائنڈ کے لئے یوز ہوتی ہے اگر موس سگنیفکنٹ بٹ جو ہے زیرو ہے تو مطلب وہ ایک پوزٹیو نمبر ہے اور اگر موس سگنیفکنٹ بٹ جو ہے ان اس کیس میں بٹ نمبر سیون ہے اگر وہ ون ہے تو وہ ایک نیگٹیو نمبر ہے لیکن وہ میموری میں ان دا فارم آف ٹوز کمپلیمنٹ پڑا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مائنس ون سے لے کر مائنس ون ٹونٹی ایٹ تک یعنی نیگٹیو نمبر اس میں سٹور ہو سکتے ہیں اور زیرو سے لے کر ایک سو سٹائیس تک جو ہے یہ پوزٹیو نمبر اس میں سٹور ہو سکتے ہیں آگے آتے ہیں ٹو بائٹ ڈیٹر ٹائپ کی طرف تو یہ شارڈ ڈیٹر ٹائپ ہے اور انٹیجر بھی اس میں دو بائٹ کا ہے مایکر کنٹرولر کے لئے جو کمپائلر یوز ہوتے ہیں اکثر ان میں انٹیجر جو ہے دو بائٹ کا ہوتا ہے ونڈوز پروگرامنگ کے لئے جو کمپائلر یوز ہوتے ہیں ان میں نارملی انٹیجر جو ہے چار بائٹ کا ہوتا ہے تب اس میں ہم سائن بٹ بھی سٹور کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹل سکسٹین بٹس ہیں ایک بٹس سائن کے لئے بن گئے تو ہماری رینج بنی گے مائنس 32,768 سے لے کر پوزیٹیو 32,767 تک اب آتے ہیں انسینڈ شارٹ ڈیٹا ٹائپ کی طرف جنہیں اس میں ہم سائن سیو نہیں کرے اور اسی طرح ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے وارڈ تو یہ بھی سی کے کمپائلرز میں مومن نہیں ہوتی لیکن آرڈینو کے کمپائلر میں یہ ڈیٹا ٹائپ موجود ہے وارڈ ڈیٹا ٹائپ تو یہ بھی ٹو بائٹ ہے تو اس میں ہماری سٹوریج کی جو رینج ہے وہ ہوگی زیرو سے لے کر 65,535 تک ہوگی اور فور بائٹ ڈیٹا ٹائپ کی طرف آتے ہیں تو وہ ہے سائنڈ لانگ یا لانگ تو ایک بٹ سائن کے لئے ریزرو ہو گیا تو نیگٹیو پوزٹیو میں ہماری یہ رینج بنی تو اردو میں یہ بنا دو ارب چودہ کروڑ چہتر لاکھ تیرہ سی ہزار چھ سو اڈالیس سے لے کر یعنی پوزٹیو لی چھ سو سنتالیس تک اور اگر ہم انسائنڈ لانگ یوز کرتے ہیں تو اب ہماری رینج کیا ہوگی زیرو سے لے کر چار ارب انتیس کروڑ انچاس لاکھ ستاسٹھ ہزار دو سو پچانوے تک ہوگی تو یہ ساری ڈیڈی ٹائپز تو تھیں کہ اگر نمبر جو ہے ہول فارم میں پوائنٹ فارم میں نہیں ہے اگر نمبر پوائنٹ فارم میں ہے کیسے ون پوائنٹ تھری یا ون پوائنٹ فور اس کے لئے جو ڈیڈی ٹائپ یوز ہوتی ہے وہ فلوٹ بھی ہے اور ڈبل بھی ہے ونڈوز کمپائلر میں تو ڈبل جو ہے ایٹ بائٹ کا ہوتا ہے اور فلوٹ فور بائٹ کا ہوتا ہے لیکن آرڈینو انہوں بورڈ کے لئے جو آپ کمپائلر یوز کرتے ہو آرڈینو کا اس میں فلوٹ اور ڈبل جو ہے دونوں کا سائز جو ہے فور بائٹ ہے 32 بٹس ہے اس میں ہماری رینج بنی ڈیٹا کو سٹور کرنے کی یا نمبرز کو سٹور کرنے کی مائنس 3.4028 انٹو ٹینس پاور 38 سے لے کر پوزیٹیو 3.4028 انٹو ٹینس پاور 38 تو یہ ہماری سٹورج کپیسٹی انہیں ڈیٹا کی رینج بنی آرڈینو کمپائلر میں مزید بھی ڈیٹا ٹائپس یا کانسپٹس ہیں جن کو ہم پروگرامنگ یوز کرتے ہیں جیسے آپ انٹیجرز کی آرے ہے یا کریکٹرز کی آرے ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک سٹرنگ نام کی کلاس ہے تو اس کا ہم اوبجکٹ بنا کے اس کو ڈیٹا سائن کر سکتے ہیں تو فنکشن کے شروع میں وائڈ لکھتے ہیں یعنی مطلب کہ یہ فنکشن جو ہے ریٹرن کچھ نہیں کار رہا نا اسی طرح سائز آف اپریٹر ہے جس کی مطلب سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کا یا کسی بھی وریابل کا یا کسی بھی ایرے کا سائز جو ہے کتنا بائٹ ہے پھر ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں اس کمپائلر میں انٹیجر جو ہے کتنے بائٹ کا تو ہم لکھیں کہ سائز آف انٹ تو ہمیں ٹو ریٹرن کرے گا تو اس سے پتا چلے گا کس کمپائلر میں انٹیجر جو ہے وہ دو بائٹ کر اس طرح کون سٹی ور بھی یوز کر تے ہیں کہ ہم نے کوئی وریابل بنایا ہے اس کو انیشل ویلیو دے دی ہے اب ہم چاہ رہے گئے کوئی بھی کوڈ کر رہے تو اب اس کو چینج نہیں کر سکتا نا یعنی وریابل بھی بند گیا اس کو انیشل ویلیو بھی مل گئی اب اس کو ہر کوئی ریڈ تو کر لے لگن اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتا نا تو اس کیلئے پھر کونسٹ کیورڈ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس طرح سٹیٹک کیورڈ بھی یوز ہوتا ہے تو جو لوکل وریابل ہوتے ہیں وہ فنکشن کے کال ہونے پہ بنتے ہیں ان کو فنکشن ان وریابل کو یوز کرتا ہے جب فنکشن ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے فنکشن سے ہم باہر نکل آتے تو لوکل وریابل مار جاتے پھر دوبارہ فنکشن کال ہوتا ہے پھر دوبارہ سے وریابل بنتے ہیں فنکشن کے اندر یوز ہوتے ہیں پھر فنکشن سے باہر نکل پھر وہ مار گئے تو سٹیٹک وریابل کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جب ہم فنکشن سے باہر نکلتے ہیں تو یہ وریابل زندہ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی پریویس ویلیو ریٹین کی ہوتی ہے تو جب ہم دوسری دفعہ فنکشن کال کریں گے تو ان وریابل کو پتا ہوگا کہ پچھری دفعہ فنکشن ایکزیکیوٹ ہوا تھا تو ان کی ویلیو کیا تھی اسی طرح ارڈینو کمپائلر میں پروب میم کی ورڈ بھی یوز ہوتا ہے بعض کات آپ چاہتے ہو کہ ڈیٹا جو ہے نا یعنی مایکرو کنٹرولر کی فلیش میمری میں آپ نے پروگرام برن کی ہے نا حیکس فائل آپ نے رائٹ کی ہے اب جائے وہ 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 ڈیٹا مائیکرو کنٹرولر کی رائم میں جائے پھر رائم سے وہ ڈیٹا جو ہے سی ریلی ٹراس فرو یا کہیں اور جائے تو رائم تو اس مطلب پھر رائم بھی یوز کر رہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو نا ریڈ آن لی ہوتا ہے جیسے مثلا مہینوں کے نام ہے جنوری فرگوی مارچ اپریل دنوں کے نام ہے افتا اتوار کی منگل بود ہم چاہ رہی یہ جو نام ہے وہیں اس کی کوڈ میمری سے ریڈ ہو اور وہیں سے آگے پرلل پورٹ پر چلا جائے یا سی ریل لی لی کو ٹرانس میٹ ہو جائے ریم میں بلا وجہ نہ آئے کیونکہ اس میں ٹو کلو بائٹ ریم ہے تو بہت زیادہ وری بھرئی 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 ایرز بھی نہیں بنا سکتے اس کے لیے پھر پر پر مم کیور یوز ہوتا ہے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو ریڈ آنلی ڈیٹا ہے تو وہ مائکرو کنٹرولر میں کی فلیش میموری میں رکھ سکتے ہیں اور وہ ریم میں آئے بغیر وہن سے ریڈ ہو کے چلا جائے گا جدھر بھی ہم نے بھیج نا ہے اب یہ جو ایوی آر مائکرو کنٹرولر ہے اٹ میگا تھری ٹو ایٹ اڈینو انہوں بورڈ پہ یہ چپ لگی ہوتی ہے تو ٹونٹی ایٹ پنس کی چپ ہے سپوز ہم اس کو بریڈ بورڈ پہ چلانا چاہتے ہیں تو بائی ڈو فورت اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا انٹرنل کرسٹل آسی لیٹر جو یوز کار رہتا نا فیوز بیٹس ہوتی اور ساتھ میں ٹونٹی 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 پھر ان کو گراؤن کیا جائے اور یہ پن نمبر نائن ٹین پہ یہ کام ہوگا نا اور فائی وولٹ ہم نے دو جوہاں پہ دینے ہے پن نمبر سیون پہ اور پن نمبر ٹونٹی پہ یعنی پن نمبر سیون پہ اور پن نمبر ٹونٹی پہ اور گراؤن بھی دو جوہاں پہ دینے پن نمبر ایٹ اور پن نمبر ٹونٹی ٹو پہ اور پن نمبر ون جو ہے ری سیٹ کی پن ہے تو وہاں پہ آپ نے پل اپ ریزسٹر لگا دی اور ایک پش بٹن لگا دیا یہ کپیسٹر اس لیے لگا ہے کہ جب یہ پاور آن ہو تو ایک دفعہ آٹومیٹکلی ری سیٹ ہو جائے نا اور یہ ہمارا مینویل ری سیٹ کا بٹن ہے کہ جب بٹن پریس کریں گے تو مایکرو کنٹرولر ری سیٹ ہو جائے گا اور شروع پروگرام جائے دوبارہ چلنے لگ جائے گا اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ 28 پن کی آئی سی ہے اس میں کون کون سی پن ہیں جن کو ہم از آئوٹ پن یوز کر سکتے ہیں تو 28 میں سے ٹوٹل 23 پن ہیں جن کو ہم از آئوٹ پن یوز کر سکتے ہیں اور اور ان کے لیبلز جو ہیں پورٹ ب ہے پورٹ سی ہے اور پورٹ ڈ ہے اور ہر پورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تین طرح کے ریجسٹر ہیں data direction ریجسٹر ہے پورٹ ریجسٹر ہے اور pin ریجسٹر ہے اس مایکرو کنٹرولر میں 23 پن ہیں جو ایدہ انپوٹ آؤٹ پن pins جو ہیں use ہو سکتی ہیں تو 23 کیسے بنی آٹ pins جو ہیں پورٹ ب کی ہیں چھ پورٹ ب کی ہیں اور چھ پورٹ سی کی ہیں تو یہ چھ اور چھ بارہ اور آٹ بیس ہو گئی اب اس کے علاوہ یہ جو دو کرسٹل آسی لیٹر کی pins ہیں تو اگر ہم انٹرنل کرسٹل آسی لیٹر یوز کرتے ہیں یعنی شیوز بیٹس کو موڈیفائی کرتے ہیں تو یہ دو pins جو ہیں یہ بھی انپوٹ آوٹ پوٹ یوز ہو جائیں گی اور اسی طرح اگر ہم یہ ریسیٹ کی pin یہ یوز نہیں کرتے ریسیٹ پرپس کے لیے اور شیوز بیٹس میں اس کو موڈیفائی کر دیتے ہیں تو یہ بھی ساتھ شامل ہو گئی تو ہمارے پاس اس طرح بیس ہی ہے اور تین یہ ٹوٹل ٹونٹی تھری pins بن جاتی ہیں تو تمام pins کو ہم نے تین گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا یعنی پورٹ بی ہے پورٹ بی ہے اور پورٹ سی ہے ہر پورٹ کو ایکسس کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے تین طرح کے ریجسٹر ہیں جو اس مائکرو کنٹرولر میں یوز ہو رہے ہیں جیسے ڈی 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 تو یہ ڈی 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 سی جو یہ سیٹ کرتا ہے اس پورٹ کی جو پن ہے یا جو ساری پن ہیں وہ ایسا انپوٹ ہوں گی یا ایسا آوٹ پوٹ پن ہوں گی اسی طرح پورٹ بی پورٹ سی پورٹ ڈی ریجسٹر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اگر جنہی آپ نے پن کو بنایا کے آوٹ نظر آئے گا اور اسی طرح پن بی پن سی پن ڈی ریجسٹر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اگر ہم نے ان پورٹ کو انپوٹ پورٹ کنفیگر کیا ہے یعنی ڈی ڈی آر کی مدد سے تو پھر ہم جو لوجک زیرو یا ون مایکرو کنٹرولر کو انپوٹ کر رہے ہیں تو وہ پن ریجسٹر کو ریڈ کرنے سے ہمیں وہ باہر والا ڈی ٹا اندر کوڈنگ میں مل رہا ہوگا اب اس اگزامپل میں دیکھیں کہ یہ پورٹ ریجسٹر ہے اور یہ پن ریجسٹر ہے اور یہ ڈی ڈی آر ریجسٹر ہے نا اور یہ کسی ایک بیٹ کے لیے ہارڈ ویر ڈی گرام ہے نا تو یہ ٹرائ سٹیٹ بفرز ہیں تو اس کی کنٹرول پن پہ ڈی 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 آر ریجسٹر لگا ہو ہے تو اگر ہم اس کنٹرول پن پہ ڈی 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 آر ریجسٹر ہے تو ڈی ڈی ریجسٹر ہم نے اس کی کنٹرول کی پن کو لوجک zero دیا تو مطلب یہ کہ انپوٹ پن بن گئی ہے تو باہر سے ہم ڈی ٹی دیں گے تو وہ ادھر سے ہوتا ہوا پن ریجسٹر میں جائے گا اور اگر ہم ڈی ڈی آر میں ون ڈال دیں تو یہ بفر آن ہو گیا ہے اب ہم جو ڈی ٹی پور ریجسٹر میں رکھیں گے وہ ہی ڈی ٹی پن پہ بھی ملے گا دی ڈی آر ریجسٹر میں ون رکھنے سے آوٹ پوٹ بنتی ہے اب ہم لوجک zero اور لوجک ون آوٹ کرنا نا تو پور ریجسٹر میں zero لکھنے سے جو ہمیں لوجک zero آوٹ پوٹ پہ ملے گا اور پور ریجسٹر کی یعنی ایک خاص بٹ ہے اس کو ون کرنے سے ہمیں پھر آوٹ پوٹ پہ لوجک ون ملے گا ان پوٹ دو طرح کی ہے دی ڈی آر میں zero ڈالنے سے ان پوٹ بنتی ہے تو zero ڈالنے سے ان انپوٹ تو بن گئی اب پوٹ ریجسٹر میں بھی خورسپننگ یعنی وہ والی bit zero ہے تو پھر کیا ہوگا انپوٹ ہے اور لیکن ہائی ایمپی ڈنس والی انپوٹ ہے اور اگر پوٹ ریجسٹر میں آپ ون ڈال دیتے ہیں یعنی ڈی ڈی آر کی جو بٹ ہے تو وہ bit number code ریجسٹر میں بھی وان ہو اس کا انپوٹ پن بن گئی ہے لیکن اس کے انٹرنلی پول اپ ریجسٹر جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے اب ادھر یہ بتا رہے ہیں بجائیں ایک ایک سٹرنل پول اپ ریجسٹر لگائیں اور ایک پش بٹن لگائیں پھر اس کو گراؤنڈ کریں تو بہتر ہے پروگرامنگ میں آپ code لکھ انٹرنلی جو پول اپ لگیں ہیں ان کو انیبل کر دو اور باہر ریجسٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں تو بٹن جب یہ اپن ہے تو پول اپ کی وجہ سے لوجک وان ملے گا اور جب یہ بٹن کلوز ہے تو پروگرام لکھیں جو زیرو سے نائن تک نمبر جو ہیں port بی پہ continuously send کرے تو ارڈینو میں جب بھی کوڈنگ کرتے ہیں تو دو طرح کی functions ہوتے ہیں ایک setup ہوتا ہے اور loop ہوتا ہے setup function میں آپ وہ ولا code لکھتے ہو جو micro controller کے power on ہونے پہ صرف ایک مرتبہ code لکھتے ہو جو کہ جب تک micro controller power on ہے یہ code بار بار execute ہو تو ہم نے micro controller کو on کیا تو سب سے پہلے setup function چلے گا اس کے اندر جو code لکھ ہے وہ چلے گا اس کے بعد اب setup function دوبارہ execute نہیں ہوگا اب جو ہے بار بار loop function یہ چلتا رہے گا جب تک وہ power on ہے اس میں ہم نے فار loop بنائی ہے جب بھی ہم function کے اندر آئیں ایک for loop 0 سے 9 تک چلے یعنی 10 دفعہ for loop چلے اور ہر دفعہ جو بھی number ہے پورٹ بی پر چلا جائے نا setup میں کہہ رہے پورٹ بی پوری 2345 اور یہ pb6 اور pb7 ان blue pins پہ ہم بی ٹا لے رہے نا تو loop میں کہہ رہے کہ جب بھی loop میں جب بھی ہم loop function میں جائیں اس کے اندر پھر for loop میں چلے جائیں پھر for loop جو ہے دس دفعہ چلے اور 0 سے لے کر 9 تک جائیں باری ہم اس کو پڑ ہی نہیں پائیں گے اس کو کون سا نمبر پورٹ بی پر نظر آ رہے اب اگر ہم نے اس code کو compile کرنا ہے اور اس کو Proteus میں سمیلیشن کرنی ہے تو سارے کام کیسے ہوں گے تو یہ code آپ نے copy کر لیا تو Arduino compiler کو run کیا تو یہ ہم کنٹرول وی کر کے ہم نے اپنا code paste کر دیا اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ فائل میں جائیں اور وہاں پہ پر preference پہ جائیں تو preference پہ کلک کرنے پہ یہ window آئی ہے تو یہاں پر آپ نے show verbus output during compilation ہے اس پہ آپ نے check box کو لگانا ہے by default یہ check box نہیں لگوتا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے font وغیرہ بڑھا کرنا ہے تو اس کو ok کر دیا اس کے بعد ہے اب ہم اس کو compile کر کے hex file generate کر رہے تو یہ verify کی command ہے control r اس کا shortcut ہے یہ press کیا تو یہ window آگئی کہ اس کو کہاں پہ save کرنا ہے تو ہم نے desktop پہ klik کیا اور میں اس کو embedded کے نام سے save کر لیتا ہوں اب دیکھیں code compile ہو گیا اب ہم نے نیچے اس میں ڈھون نا ہے hex file جو ہے وہ اس کیا double code سمیت اور control c سے copy کیا اس کے بعد proteus کو چلاتے ہیں تو proteus میں ہم نے p button پہ klik کیا اور اس میں Arduino libraries میں نے already ڈال ہیں تو آپ ایک دفعہ ضرور میری دوسری ویڈیو دیکھ لیں جس میں نے پروٹیس کی انسٹالیشن اس میں جو Arduino libraries ڈالنے کا method اور یہ جو Arduino compiler ہے اس کو کیسے use کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بتائیں ہیں تو ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں اب اس میں Arduino search کرتے ہیں rduino تو یہ emulators یہ لگا دیتے ہیں سپوز یہ blue لگا دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور اوپر لے جاتے ہیں اب یہ کیا پی بی زیرو ہم نے اس سے لگا دی ٹھیک ہے پھر پی بی ون لگا دی یہ ہم نے پی بی ٹو لگائی اور یہ جو ہے پی بی تھری لگا دی اب اس کو play کریں تو دیکھیں نمبر آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا نا اب اس کو step by step execute کرتے ہیں تو دیکھیں 4 آیا پھر 9 آیا یہ ابھی بھی simulation جو ہے بہت زیادہ fast ہے چلیں پھر code میں modification کرتے ہیں یعنی for loop کے بعد curly bracket لگائی اور port پھر نمبر display اور اس کے بعد ایک سیکن کا delay ہو تو delay 1000 یعنی 1000 ابھی ہم نے اس کو بند نہیں کیا تو اس لئے ہمیں ہر دفعہ وہ path پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو simulation کو چلاتے دیکھیں سب پھر سب سب پھر سب آ جائے گا تو اس طرح یہ جو code ہے ہمارا Arduino پہ چل گیا تو اگر ہم نے اس کو Arduino انہوں board پہ سچ مچ میں چلانا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ tools میں جائیں اور آپ کا board Arduino Uno select ہونا چاہیے سیمولیشن کیلئے بھی ضروری ہے کہ board آپ کا صحیح والا چوز ہو نا کیونکہ Arduino Uno board میں simulation کر رہے نا اس لئے یہ option Uno والی چوز ہونی must ہے اس کے بعد جب board USB cable کی مدد سے ہم computer میں کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر اس کے device driver install ہوتے ہیں تو ایک serial port یہاں بنی آجاتی ہے نا یعنی com1 com2 com3 com4 com5 اس طرح کوئی نام ہوگا نا تو ہم port select کر لیں جس کے ساتھ Arduino Uno board لگا ہو نا تو اب ہم کون سا button دبائیں اپلوڈ والا button دبائیں تو پھر کیا ہوگا یہ hex file ہے اب یہ Uno board پہ upload ہو جائے گی تو power بھی اس کو USB سے مل رہی ہے اب اگر ہم وہاں 7 segments لگائیں اور اس decoder کی ICV لگانی پڑے گی 7 4 7 جس کا number ہے نا تو پھر ہمیں practically bread board پہ 7 segments پہ 0 سے 9 تک جو accounting نظر آئے گی چلیں ایک اور example دیکھتے اس example میں کیا question ہے کہ آپ کیا کریں یعنی 0 سے F تک number continuously port پہ show کریں تو یہ code copy کریں اور وہاں پہ جا کے paste کریں اور یہاں پہ جو ہے کیا کریں delay function بھی call کر لیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ 100 millisecond کا delay ہو نا یعنی 1000 millisecond کا delay نہ ہو اور اس کو ہم نے compile کیا نئی hex فائل بن گئی path ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ compiler کو ہم نے بند ہی نہیں کیا اب کرنا یہ ہے کہ ایک اور 7 segment لگائیں اب ان کو جو ہے port d سے جوڑنا ہے تو یہ اس طرح لگا دیا تو wire کو دو دفعہ right click کرنے سے وہ wire erase ہو جاتی ہے تو یہ wire ہم نے اتار دی اور یہ bit number zero ہے یہ bit number one ہے two اور یہ bit number three آگئی اب اس کی simulation کو چلاتے ہیں تو یہ دیکھیں zero سے لے کر چونکہ یہ اس میں simulation میں جو ہے یہ seven segments ہیں hex decoder already لگا ہے تو اس لیے پھر hexadecimal میں zero سے ff تک جو ہے counting اس پھر continuously چلتی رہے گی یعنی zero سے ff پھر zero سے ff پھر zero سے ff اس طرح counting چلتی جائے گی تھانکس ویڈیو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی بے شمار examples ہیں وہ نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے اور اسی طرح ان کی simulation بنا کے دیکھیں گے اللہ حافظ موسیقی